اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل ای ہوپ آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے آج کی ویڈیو ہماری یونی فارم کوٹ کالر کے بارے میں ہے جو عام طور پر پٹی والا کوٹ کالر ہوتا ہے وہ یونی فارم میں بنایا جاتا ہے تو وہ آج کی ویڈیو میں میں آپ کے سامنے بناوں گی تو آپ نے ویڈیو کو پورا اینڈ تک ضرور واش کرنا ہے تاکہ آپ کو اس کے تمام سٹپس سمجھ آجائیں ویسے میں اس کو بہت ہی ایزی وی میں بنا رہی ہوں اور امید ہے کہ آپ کو یہ طریقہ بہت آسان لگے گا یہ ایک نورمل میرمنٹ کی شرٹ ہے پندرہ انچ اس کا تیرہ ہے اور بیس انچ میں نے اس کا چیسٹ سائز رکھا ہے تو نیک کی مارکنگ میں نے اس طرح کی ہے کہ اس کی جو نیک کی چڑائی ہے میں نے ساڑھے پانچ انچ رکھنی ہے تو پونے تین انچ میں مارک کیا ہے اور اس کا جو ڈیپ نیک ہے وہ ڈیپت اس کی تقریباً میں نے ساڑھے تین انچ لی ہے اب یہ دو پیس میں نے ایکسٹرا کٹ کی ہوئے ہیں تو ان کی چڑائی تقریباً ساڑھے چھ انچ ہے اور لمبائی اس کی تقریباً ساڑھے تیرہ سے چودہ انچ ہے شرٹ کی اوپر میں نے رکھا ہے اور تقریباً نیچے سے دو انچ کا مارجن چھوڑتے ہوئے میں نے پٹی کے حساب سے نشان لگا لیا ہے اور یہاں سے اب میں نیک کی جو مارکنگ کی ہوئی ہے وہاں سے میں نے کٹ کر لیا ہے سینٹر میں سے بھی میں نے جہاں تک نشان لگایا تھا وہاں تک میں نے اس کو کٹ کر لیا ہے اب یہاں سے ہاف انچ کے مارجن پر میں نے یہ چھوڑے چھوڑے نشان لگانے ہیں بالکل لائٹ سے یہ میں نے نشان لگائے ہیں اپنے آسانی کے لئے تاکہ میں جب اس کو فولڈ کروں تو مجھے ہاف انچ کا مارجن نظر آجائے تو یہ میں نے ہاف انچ پر اس کو فولڈ کر لیا ہے جہاں تک میں نے پٹی کا نشان لگا ہے وہاں تک میں نے ہاف انچ کی فولڈنگ دی ہے اب اس کے بعد ہم نے یہاں سے اس کی جو فولڈنگ دی ہے اس کو ہلکا سا ہم نے نشان لگا کے ویزیبل کر لینا ہے درمیان میں ہمارا ون انچ کا گیپ بنے گا اور یہاں سے ہم یہ ترچہ نشان لگا لیں گے جس جگہ پہ ہم نے اس کی کٹنگ کرنی ہوگی لیکن فیلحال ہم اس میں سب سے پہلے یہ والے پیسیز جو ہیں وہ جوائن کریں گے تو یہ پیس کو میں نے اس کے نیچے اس طرح رکھا ہے کہ اس کو بلکل اس کے ساتھ رکھ کے بیلنس کر لیا ہے اوپر سے بھی آپ دیکھیں بلکل اس کے ساتھ آ رہا ہے اور یہ جو ہاف انچ کا میں نے مارجن کا نشان لگایا ہے بلکل اس کے اوپر میں نے اس کی سلائی کی ہے اور جہاں تک نشان لگایا ہے وہاں تک سلائی کر کے روک دیا ہے اسی طریقے سے دوسری سائٹ کا جو پیس ہے وہ بھی میں اس کے ساتھ اس طرح سے ہی جوائن کر لوں گی تو سیٹ کرتے ہوئے میں نیچے سے سلائی شروع کروں گی اور اس کو اوپر جہاں تک ہم نے نیک کی کٹنگ کی ہوئی ہے وہاں تک ہم اس کو ہاف انچ کے مارجن سے سی لیں گے اب اس کے بعد ہم نے اس کو جو ہم نے پیسیز جوائن کیے ہیں ان کو ہم نے دوسری طرف پلٹنا ہوگا اور یہ جو میں نے نشان لگائے ہیں یہاں سے میں ترچھے نشانوں کے اوپر اس کی کٹنگ کر رہی ہوں صرف میں شرٹ کا جو فیبرک ہے اس کو کٹ کر رہی ہوں جو ایکسٹر پیسیز میں نے لگائے ہیں اس کو میں نے کٹ نہیں کیا ہے تو سلائی تک میں نے اس کو کٹ کرنا ہے درمیان میں ہمارا ون انچ کا گیپ بنے گا اور یہ ہماری ٹرائنگل سی جو شیپ بنے گی ہم نے اس کو بیک سائیڈ کی طرف اس طرح سے ٹرن کرنا ہوگا اب اس کو میں نے شرٹ کو پلٹا ہے اور پلٹنے کے بعد اس کا جو ہم نے ایکسٹر پٹیاں لگائی نہیں ہیں ان کو ہم نے دوسری طرف پلٹ کی ابھی میں اس کو پریس کی مدد سے مزید فینش کروں گی تو یہاں پہلے میں ون ون انچ کے گیپ سے یہ ہلکے ہلکے سے نشان لگا رہی ہوں بہت ہی لائٹ سے یہ میں نے نشان لگائے ہیں اور یہاں سے پٹی کو میں نے اس طرح سے فولڈ کرنا ہے بیک سائیڈ کی طرف دونوں سائیڈ پہ میں اسی طریقے سے ون انچ کے مارجن پہ نشان لگاؤں گی تو یہ ہماری پٹی کی جو چڑائی ون انچ ہے اس کے لیے میں نے یہ نشان لگائے ہیں اس طریقے سے اس کو ہم پیچھے کی طرف ٹرن کریں گے تو یہ پٹی کے ساتھ ہم نے جو ایکسٹرا فیبرک جوائن کی ہیں ان دونوں کو میں نے اس طرح سے پکڑ لیا ہے اور اس کو اس طرح سے ترچھا کٹ کے میں کر کے تھوڑا سا نیچے سے کٹ کر دوں گی تو یہ کٹنگ کرنے کے بعد میں نے اس کو پریس کی مدد سے سیٹ کرنا ہے اس طریقے سے میں نے شرٹ کو بچھا لیا ہے اور اس کی جو پٹی ہم نے ساتھ جوڑی ہوئی ہے اس کو ہم پریس کی مدد سے سب سے پہلے نیٹ کر لیں گے تو یہ سلائی کو میں نے اچھے طریقے سے بٹھا لیا ہے دوسری سائٹ کی جو پٹی ہوگی اس کو بھی میں نے اسی طریقے سے نیٹ کر لینا ہے اب اس کے بعد ہم نے جو ون انچ کا مارجن رکھ کے نشان لگایا تھا وہاں سے ہم نے پٹی کو فولڈ کرنا ہے اور فولڈ کر کے اب اس چکہ پہ ہم نے اس کی کریز بنانی ہے تو یہ میں نے اس کو فولڈنگ دے دی ہے ون انچ کی اور ون انچ کی فولڈنگ دینے کے بعد اب میں اس کی اوپر اس طرح سے پریس کی مدد سے جو اس کی کریز ہے وہ بٹھا لوں گی دوسری پٹی کو بھی اسی طریقے سے ون انچ کی فولڈنگ پہ میں فولڈ کروں گی اور اس کی کریز بنا لوں گی تو یہ سلائیوں کو اچھے طریقے سے میں نے بٹھا لیا ہے کریز بھی میں نے بنا لی ہے اب اس کے بعد ہم نے اس پٹی کو اس طریقے سے سیٹ کرنا ہے کہ یہ جو اس کے نیچے والے کورنرز ہیں نیچے والے کنارے ہیں اس کو ہم اندر کی طرف فولڈ کریں گے اور ایک دوسرے کے اوپر یہ اوبر لیپ کر جائیں گی پٹیا ایک سائٹ کی پٹی اوپر آ رہی ہے اور دوسری سائٹ کی نیچے آ رہی ہے نیچے سے بھی اس کو بیلنس کر لیا ہے اور ہمارا جو ٹرینگل والا پارٹ نیچے سے ہم نے کٹنگ کے بعد شو کیا تھا وہ بھی اندر کی طرف ٹرن ہو گیا ہے اور یہاں پہ میں نے اس کو پریس کی مدد سے سیٹ کر لیا ہے تو یہ اوپر سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پٹیاں بلکل بیلنس ہو گئی ہیں یہاں سے یہ جو اس کا نیچے والا پارٹ ہے جہاں پہ ہم نے سیلائی لگانی ہے وہ بھی بلکل بیلنس طریقے سے سیٹ ہو گیا ہے اب یہاں سے جو آپ کو فولڈنگ نظر آ رہی ہے اس پہ ہم نے سیلائی لگا کر اس پٹی کو جو ہے وہ فینش کر دینا ہے تو یہ ٹرینگل والے پارٹ کے ساتھ ہی آپ کو کریز نظر آ رہی ہے چھوٹی سی بنی ہوئی اس کے اوپر بلکل میں نے یہ سیلائی لگا دی ہے اور اس طریقے سے ہماری جو پٹی ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے اب اس کے بعد ہم نے یہاں سے جو نیچے والا فیبرک ایکسٹرال لگایا ہے اس کو میں نے ترچھا کر کے کٹ کیا تھا اس کے کنارے کو میں فولڈ کر رہی ہوں تو اس کے تینوں سائٹس پہ ہم اس طریقے سے فولڈ کر کے سیلائی لگا لیں گے تو یہ ہماری سیلائی کمپلیٹ ہو گئی ہے اب اس کے بعد ہم نے اس کا اوپر سے جو نیک ہے اس میں سے ایکسٹرال پیس جو ہے وہ ہمارا ایکسٹرال ہم نے نکال دینا ہے یہاں سے ہم نے پٹی کی شیپ کے مطابق میں نے یہ نشان لگایا ہے اور یہ اندر سے جو راؤنڈ ایکسٹرال پیس ہے اس کو میں نے نکال دیا ہے اور یہاں ون انچ کے گیپ سے میں نے ایک چھوٹا سا کٹ بھی لگا دیا ہے اسی طریقے سے دوسری سائٹ سے بھی کٹ کیا ہے اور یہاں ایک ون انچ کے گیپ سے میں نے چھوٹا سا کٹ لگایا ہے تقریباً یہ کوارٹر انچ کا میں نے ڈیپ کٹ لگایا ہے اور یہاں سے میں نے فیبرک کو پیچھے کی طرف ٹرن کرتے ہوئے سیلائی لگا کے اس کو بند کر دیا ہے اسی طریقے سے دوسری سائٹ سے بھی جو ہم نے کٹ لگایا ہے وہاں سے ہم نے پٹی والی جگہ سے اس کو بند کر دینا ہے اور سیلائی لگانے کے بعد اس کو سیدھی طرف ٹرن کر دینا ہے یہاں سے سکھی نوکیں جو ہیں وہ ہم نے نکال لینی ہے تو یہ ہماری جو پٹی ہے وہ اس طریقے سے فولڈ ہوگی جب ہم اس کے اوپر کالر جوائن کر دیں گے اب اس کے بعد ہم نے تیرے سے فرنٹ اور بیک کو جوائن کر دینا ہے تو جوائننگ کرنے کے بعد ہم نے بیک سائٹ کا جو نیک ہے وہ ہاف انچ ڈیپ ہم نے کٹ کرنا ہے دونوں سائٹ سے ہم نے اس کو اس طرح سے ڈبل کیا ہے فولڈ کر دیا ہے اور ہاف انچ ڈیپ میں نے مارک کر دیا ہے اس کو اور یہاں اس جگہ سے میں نے اس کو ہاف انچ کٹ کر کے یہاں پہ میں ایک چھوٹا سا کٹ لگا دوں گی اب اس کے بعد ہم نے اس کے نیکی میئرمنٹ کرنی ہے کہ ہم نے کتنے انچ کا کالر اس کے اندر لگانا ہے تو یہاں سے ہم اس کو اس طرح سے ڈبل کر کے پکڑیں گے اور یہ جو ہم چھوٹے چھوٹے کٹس لگائے تھے یہاں سے میئرمنٹ لینا شروع کریں گے اور پیچھے کی طرف ہم اس کی سینٹر تک میئرمنٹ لے لیں گے اور یہ ہماری جو میئرمنٹ آ رہی ہے تقریباً سوا ساتھ انچ ہے تو ساڑھے چودہ انچ کا ہمارا کالر ریڈی ہو کے آئے گا تو یہ ساڑھے چھے انچ کا میں نے چوڑا فیبرک لیا ہے اور تقریباً سولہ انچ اس کی لمبائی ہے اس کو میں نے اس طرح سے چڑائی میں ڈبل کیا ہے اس کے بعد اس کو لیندھ میں بھی میں نے ڈبل کر لیا ہے اب یہاں سے سینٹر میں سے میں نیکی جو ہم نے کٹنگ کی تھی چڑائی کی اس کے مطابق پونے تین انچ پر مارک لگایا ہے اور اس کے بعد یہ میں نے سوا سات انچ پر مارک لگایا ہے تو یہ ہماری جو ریڈی میئرمنٹ ہے اس کے مطابق میں نے یہ نشان لگا لیا ہے کٹنگ کے ٹائم پہ میں اس میں تھوڑا سا مارجن چھوڑتے ہوئے اس کو کٹ کروں گی یہاں سے ہلکا سا ہمیں کرب بھی دینا ہے آگے کی طرف آتے ہوئے تو اس طریقے سے کرو دیتے ہوئے میں اس کو کٹ کر رہی ہوں اور یہاں سے میں نے تقریباً کوارٹر انچ کا مارجن دیتے ہوئے اس کی کٹنگ کر لی ہے سینٹر میں میں نے اس کی چھوٹا سا کٹ لگا دیا ہے اور یہاں سے اب ہم اس کو سٹیچ کر لیں گے دونوں سائٹ سے تو کوٹ کولر کا جو کولر ہوتا ہے وہ ہم اسی طریقے سے کٹ کرتے ہیں اس میں زیادہ ہم نوک نہیں نکالتے ہیں تقریباً سٹریٹ سا ہی کٹ ہوتا ہے اگر آپ نوک والا بنانا چاہیں تو آپ وہ بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں نے یہ اس کو یونی فارم کے حساب سے بلکل سٹریٹ کٹ کیا ہے اب شرٹ کی رونگ سائٹ کو میں نے اوپر کی طرف رکھا ہے اور کولر کی جو رونگ سائٹ ہے وہ بھی میں نے اوپر کی طرف رکھی ہے جو رائٹ سائٹ نظر آنے والی ہے وہ میں نیچے کی طرف رکھ کے اس کو یہاں سے جوائن کرنا شروع کر دوں گی جو کولر کی رائٹ سائٹ نظر آنی ہے وہ میں شرٹ کے ساتھ جوائن کر رہی ہوں شرٹ کی رونگ سائٹ کی طرف میں نے کولر کی رائٹ سائٹ کو رکھا ہوا ہے تو یہ لوبس لگانے ہوتے ہیں یونی فارم میں تو میں نے یہ اس کے نیچے رکھ دیا ہے لگانے کے لئے کیونکہ اس کے اندر ہم نے سیش کو انسٹ کرنا ہوتا ہے دونوں طرف میں اسی طریقے سے یہ لوبس لگاتی جاؤں گی ساتھ ساتھ اور اس طرح ہمارا جو کولر ہے وہ جوائن ہوتا جائے گا فرنٹ سائٹ کی طرف ہم اس طرح سے ہی اس کو لاکر کمپلیٹ کر لیں گے اب اس کے بعد شرٹ کو میں نے پلٹ لیا ہے اس کی رائٹ سائٹ اوپر کی طرف ہے یہاں سے کولر کا جو کنارہ ہے اس کو میں اندر کی طرف فولڈ کرتے ہوئے یہاں پہ ترپائی لگا لوں گی یہاں سے ترپائی لگائیں گے دوسری سائٹ تک ہم اس کو ترپائی لگا کر کمپلیٹ کر لیں گے تو اس طرح سے ہمارا جو کورٹ کولر کا کولر ہے وہ جوائن ہو گیا ہے اور ہمارا اوورال جو نیک ہے وہ بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے پٹی کے اوپر ہم دو کاج کروا کے یہاں پہ بٹن لگا دیں گے آئی اوپ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی میرا یہ میتھڈ آپ کو ایزی لگا ہوگا کائنڈلی ویڈیو کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی ہے اس کو لائک اور شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کر کے پہلے آئیکن کو پرائیں موسیقی